السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چیلن ناظرین آج کل زیادہ تر دوست ایک ہی کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی کیا ڈی اے پی کے ساتھ زبردست یوریا ملا کے فلانٹ کی جا سکتی ہے یا ڈی اے پی اور زبردست یوریا کوئی کٹھا استعمال کیا جا سکتا ہے کیا نائٹرو فاس کے ساتھ بھی زبردست یوریا ملائی جا سکتی ہے کیا زرخیز پلس اور زبردست یوریا مکس کیا جا سکتا ہے کیا انگروزور آور کے ساتھ بھی زبردست یوریا استعمال کی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے زبردست یوریا کی مکمل تفصیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ کو ایڈ سکرین پر مل جائے گی آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ جو زبردست یوریا ہے اس کے اندر زنک کو حل کرنے والے بیکٹیریا موجود ہیں اسی لئے ہم اسے کہتے ہیں بائیو ایکٹیو زنک تاکہ اس کی فکسیشن بھی نہ ہو اور یہ فاس فورس کے ساتھ رییکٹ نہ کریں مگر مثال سے میں آپ کو سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نہر کراس کرنی ہے اس کے ساتھ پل موجود ہے تو آپ اپنی ایفیشنسی بچائیں سیدھا پل کراس کریں اور نہر کے دوسرے کنارے پہنچ جائیں لیکن اگر آپ کو شوق ہے اپنی انرڈی ویسٹ کرنے کا اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا تو پھر آپ نہر میں چلا لگا ہے پھر تیر کر جائیں اس تیرنے میں آپ کی انرڈی تو ضائع ہوگی تو بلکل یہی ہے کہ آپ اسے ڈی اے پی نائٹرو فاس زرخیز زور عبر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں مگر کیسے استعمال کرنے ہیں اگر آپ اس کو اکٹھا ڈرام میں مکس کر لیتے ہیں حل کر لیتے ہیں تو زینک اور فاس فورس تو رییکٹ کریں گے پھر اسے زینک صالب لاجر میکٹیریا پھر اسے حل پذیر حالت میں لے کر آئیں گے پھر رییکٹ کریں گے یعنی وہ رییکشن مکمل آپ کو نظر نہیں آئے گا جیسے عام زینک اور ڈی اے پی ان کو مکس کرتے ہیں تو نیچے بیٹس جاتی ہے ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا مگر آپ خام خامے اپنے اس زینک صالب لاجر میکٹیریا کی ایفیشنسی کام کر رہے ہیں آپ جہاں موجھ کر نہر سے گزر رہے ہیں بجائے پل سے جانے کی تو اسی لیے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نائٹرو فاس اگر استعمال کر رہے ہیں تو اسے فرٹیگیٹ کر دیں اس کے بعد گاپ کے اندر آپ زبردہ سیوریہ کا اچھٹا کر دیں اسی طرح آپ زبردہ سیوریہ جو ڈی اے پی کے ساتھ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اے پی کو فرٹیگیٹ کر دیں اور بعد میں گاپ کے اندر زبردہ سیوریہ کا اچھٹا کر دیں یعنی منیموم ٹائم میں ان کا آپس میں مسلسل کنٹیکٹڈ ہے یعنی ڈرام کے اندر تو جتنی دیر وہ ڈرام فرٹیگیٹ آپ کریں گے یہ اکٹھے ہی رہے گی حالانکہ پھر بھی کوئی اتنا ایشو نہیں بنتا اسی طرح زرخیز ہو یا زور آور جن میں بھی فاس فرس موجود ہے تو آپ کوشش کریں ان کے درمیان گیپ رکھیں یعنی آپ ایک فرٹیگیٹ کر دیں اور دوسری کا چھٹا آپ چھٹا اسی کا کریں گے جو جلدی حال ہو جائے ورنہ جو اگر آپ زور آور کا چھٹا کریں گے وہ بھی پڑی رہ جاتی ہے ڈی اے پی بھی پڑی رہ جاتی ہے تو اسی طرح اگر نیٹرو فاس کا چھٹا کیا جا سکتا ہے تو آپ نے یہ خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس میں میں کتنی دیر پانی کھڑا ہوتا ہے اور کتنے دن کے بعد آپ نے اس کا چھٹا کرنا ہے آپ فاس فورسی خات کو فرٹیگیٹ کر دیں اور اس کا بعد میں گپ کے اندر آپ چھٹا کر دیں تو آپ کو بہترین ازالت ملے گے پیشان ہونے والی کوئی ایسی بات نہیں